اگر آپ لوگ اس ویڈیو تک پہنچ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کرپٹو کا بیسک نالش حاصل ہو چکا ہے کرپٹو کو خریدنے کا طریقہ بیچنے کا طریقہ بھی مل چکا ہے اب آپ چاہتے ہیں کہ اپنی کرپٹو کرنسی کو کسی محفوظ جگہ پر لانگ ٹرم کے لیے رکھ سکیں اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ایکسچینجز بہتر ہیں یا والٹس بہتر ہیں اور اپنی پیسے کو اپنی کرپٹو کرنسی کو محفوظ کیسے رکھ سکتے ہیں کسی سکیم یا فروڈ یا ہیکنگ سے کیسے بچ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایکسچینجز کیا ہوتی ہیں والٹس ہوت والٹس یا کولڈ والٹس کیا ہوتے ہیں کیسے آپ اپنے کرپٹو کرنسی یا اپنے پیسے کو محفوظ طریقے سے سٹور کر سکتے ہیں لمبے عرصے کے لیے یا ٹریڈنگ کے لیے کسی بھی سکیم سے بچ سکتے ہیں یا ہیکنگ سے کیسے بچ سکتے ہیں اس ساری چیزیں انشاءاللہ سٹیپ پہ سٹیپ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ مس نہ کریں ساری چیزیں آپ کے لیے انتہائی زیادہ امپورٹن ہیں اگر آپ کرپٹو کرنسی کی دنیا میں پیسہ کھونے سے بچنا چاہتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے جی ایکسچینجز کے بارے میں ایکسچینج کیا ہوتی ہے اور یہ کام کیسے کرتے ہیں جیسے ہم نے پچھلی ویڈیوز میں کچھ میں ڈسکس کیا کہ ایکسچینجز ایسے ہی ہے جیسے آپ کا کوئی بینک ایکسچینجز کرپٹو کرنسی میں بینک کا رول ادا کرتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے پاکستانی روپیز یا پی کے آر یا انڈین روپیز دے کر رہی ہیں کوئی بھی اور کرنسی دے کر ڈالرز دے کر ایک کرپٹو کے اندر ایک ڈالر ہے کرپٹو کا اپنا ڈالر جس کو سٹیبل کوئن کہتے ہیں وہ یو ایس ڈی ٹی ایس ڈی ایس ڈی میں نے آلیڈی آپ کو اس کے بارے میں بتایا ہے آزان کے وجہ سے مجھے ویڈیو کاٹنے پڑی جی تو ہم بات کر رہے تھے کہ کسی بھی کرنسی کو دے کر لوکل کرنسی کو لائک پی کے آر دے کر ڈالرز دے کر یا یورو دے کر ہم ہم کوئن کے نام ہیں ڈیفرنٹ سٹیبل کوئن جو ہماری لوکل کرنسی کی ویلیو کو برقرار رکھتا ہے اس کو گرنے نہیں دیتا کم نہیں ہونے دیتا تو وہ بائے کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی بھی کوئن اس ایکسچینج سے بائے کر لیتے ہیں خرید لیتے ہیں لیکن والٹس میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہم میں والٹس میں یو ایس ڈی ٹی جو خریدنا ہوتا ہے وہ ڈیریکٹ اپنے ڈیبیٹ کارڈ یا کریٹ کارڈ کے ذریعے بائے کرنا پڑتا ہے جس کی اوپشن بھی پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے بینک کی طرف سے رسٹکشن ہے گرمنٹ کی طرف سے رسٹکشن ہے لیکن باہر کرنٹیز میں لوگ بائے کر لیتے ہیں تو ایکسچینجز آپ کو بینک کا ایک رول ادا کرتے ہیں آپ کے درمیان اور کرپٹو کرنسی جو آپ بائے کرتے ہیں ان کے درمیان ایکسچینجز جو ہوتی ہیں وہ سینٹرلائز ہوتی ہیں سینٹرلائز سے مراد یہ ہے کہ اس کا جتنا بھی کنٹرول ہے وہ کسی ادارے یا کسی کمپنی کے کنٹرول میں ہے پیچھے لوگ بیٹھے ہیں وہیں اس کو امپروو کر رہے ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں تو وہ اس کو کنٹرول کر رہی ہیں آپ کے جتنے بھی ایسٹس ہیں وہ آپ کے پاس نہیں ہیں وہ اس ایکسچینج کے پاس ہے اگر کل کو ایکسچینج بھاگ جاتی ہے دیوالیا ہو جاتی ہے تو آپ کے جتنے بھی فانڈز ہیں اس ایکسچینج میں پڑے ہوں گے وہ سارے کے سارے ویسٹ ہو جائیں گے لائک جیسے فور ایساپل اگر ہم بینک میں پیسہ رکھواتے ہیں بینک سینٹرلائز ایک ادارہ ہے اس کو کوئی نہ کوئی لوگ کنٹرول کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں سروس دے رہے ہیں سپورٹ دے رہے ہیں سارا کچھ دے رہے ہیں اس کے بدلے میں وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی ٹرانزیکشن کی فیسز لیتے ہیں یا بینک میں جو پیسہ پڑا ہے انویسٹرز کا اس کو یوز کرتے ہیں لون کے لیے کچھ بھی مختلف چیزوں کے لیے ایکسچینجیز بھی اسی طرح ہیں کہ ان کے پیچھے جو ادارے بیٹھے ہوئے ہیں وہ جب بھی آپ کوئی ٹرانزیکشن کرتے ہیں کوئی کرپٹو کرنسی کوئی کوئی کوئن بائی کرتے ہیں یا بیٹھتے ہیں اس کے بدلے میں کچھ فیس چارج کرتی ہے وہ فیس جوتے ہیں ایکسچینجز کے اکاؤنٹس میں چلے جاتی ہے اب ایکسچینج بھاگ گئی یا بینک بھاگ گیا تو آپ کے پیسے بھی ختم بینک بھی آپ کو سیکیورٹی جو پاکستان ہی ہے پانچ لاکھ تک کی دیتا ہے کہ اگر فورزیمپل آپ کا ایک کروڑ دو کروڑ پانچ کروڑ پڑا ہوا بینک میں تو صرف آپ کا جو بینک اگر دیوالیا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے صرف پانچ لاکھ روپے محفوظ ہے وہ آپ کو ریٹرنیبل ہے باقی آپ کو پیسہ کوئی بھی ریٹرن نہیں ہوگا تو یہ آپ کو ایک نئی چیز سیکھنے کو ملی کہ بینکوں میں پیسہ کیوں لوگ نہیں رکھتے اچھا اب جو اس میں والٹس ہیں والٹس دو طرح کی ہوتے ہیں ہوت والٹس اور کوڑ والٹس اب ان کس کو یوز کرنا چاہیے اور کب یوز کرنا چاہیے یہ میں آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گا کون سا بیٹر ہے اور کون سا نہیں زیادہ ایکسچینجز لوگ کیوں یوز کرتے ہیں ایکسچینجز لوگ اس لیے یوز کرتے ہیں کہ والٹس کی نصبت ایکسچینجز کی فیز بھی کم ہوتی ہے اس میں ٹریڈ کرنا آسان ہوتا ہے تو صرف ایکسچینجز میں لوگ وہ پیسہ اپنا رکھتے ہیں جس سے وہ ڈیلی بیسز پر ٹریڈ کرتے ہیں ڈیلی بیسز پر کوئی نہ کوئی 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 بائی سیل کر لیا یا فیوچر ٹریڈنگ کر لی اس کے نسبت سے اس کے لیے وہ اپنے جو پیسے ہیں اپنے فنڈس ہیں وہ ایکسچینجز کے اوپر رکھتے ہیں کیونکہ یہ سرویسز جو فیوچر ٹریڈنگ خاص طور پر ہے وہ والٹس نہیں دیتے لیکن سپورٹ میں اگر آپ بائی کرتے ہیں کوئی بھی کوئن وہ والٹس میں بھی اپشن ہوتی ہے اور ایکسچینجز میں بھی ہوتی ہے لیکن والٹس میں فیز زیادہ ہوتی ہے ایکسچینجز میں فیز کم ہوتی ہے والٹس کے نسبت سے سو آپ کو سمجھ آگئی کہ ایکسچینجز کب یوز کرنی چاہیے اور کیوں یوز کرتے ہیں سینج کے فائدہ نقصان آپ کو سمجھ آگئی اب ہم بات کریں کہ والٹس جو ہیں ان کے فائدے کی ہیں اور ان کے نقصان کی ہیں اور ان کو کب یوز کرنا چاہیے والٹس میں بھی دو طرح کی ٹائپس ہوتی ہیں ایک ہوت والٹس اور ایک کولڈ والٹس ہوت والٹس کے بارے میں پہلے ہم بات کریں گے ہوت والٹس وہ ہوتے ہیں اچھا پہلے ہم بات کرتے ہیں والٹس کیا ہوتے ہیں والٹس وہ ہوتے ہیں کہ جو کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتے سینٹرلائز نہیں ہوتے بلکہ decentralized ہوتے ہیں اس کے اوپر جو آپ کا account number ہے like ایک public key ہوتی ہے ایک private key ہوتی ہے public key بھی ہوتی ہے جس طرح آپ کے exchange کے اندر ایک key ہوتی ہے wallet کا ایک address ہوتا ہے bank account number جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جس کے ذریعے آپ ایک دوسرے کو پیسے بھیج سکتے ہیں dollars بھیج سکتے ہیں وہ آپ کی public key ہے وہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں ایک ہوتی ہے private key جو wallet کے اندر ہوتی ہے private key وہ چیز ہے جو اگر آپ کے پاس for example آپ نے wallet بنایا ہے وہ کسی کے control میں تو نہیں ہے نہ پیچھے کوئی بندہ بیٹھا ہے نہ کوئی دارہ بیٹھا ہے اگر for example آپ اپنا password بھول جاتے ہیں وہ جو private key ہے وہ بھول جاتے ہیں آپ کو ایک 12 words کا ایک phrase ملتے ہیں یا 24 words کے ان کو اپنے محفوظ کرنا ہوتا ہے وہ اس کی ہوتی ہے ہماری private key اگر آپ اس کو محفوظ رکھتے ہیں آپ کا وہ wallet for example بھاگ بھی جاتا ہے ایک مثال دے رہا ہوں wallet جس نے company نے بنایا ہے وہ بھاگ بھی جاتی ہے اگر for example وہ wallet کسی وجہ سے نہیں چلتا future میں تو آپ کیا کر سکتے ہیں ان phrase کو use کر کے جو انگلیش کے words ہوتے ہیں میں آپ کو انشاءاللہ بنا کریں بتاؤں گا laptop کی screen پر یا mobile پر جس پر آپ کو easy rate تو ان کو use کر کے آپ کسی بھی اور company کے wallet کے ساتھ وہ اپنے پیسے recover کر سکتے ہیں لیکن exchange کا یہ فائدہ ہوتا ہے for example اگر آپ password بھول گئے ہیں آپ password کو reset کر لیتے ہیں like جیسے ہم gmail کا password ہے نا ہم لگاتے ہیں تو ہم جب بھول جاتے ہیں ہم اس کو reset کرتے ہیں ہمیں ایک code آتا ہے نمبر پہ ہم نیا password لگا لیتے ہیں یا facebook کا لیکن wallet کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی اگر آپ وہ private کی آپ کا password ہے اگر آپ وہ بھول گئے تو آپ کا پیسہ recover نہیں ہوگا آپ کے پیسے جتنے بھی ہوگے اس wallet کے اندر وہ سارے کے سارے waste ہو جائیں گے اس لیے ایک مشہور قوت بنی ہے کہ not your keys not your money مطلب کہ اگر آپ کے پاس keys گم ہو گئی ہیں تو آپ کو پیسہ واپس نہیں ملنے والا وہ کسی کے پاس بھی نہیں ایسا نہیں کہ wallet والا وہ نے رکھ دیا وہ کسی کے پاس نہیں دے گا اس لیے keys کو محفوظ رکھنا انتہائی ضروری ہے اس کو پیپر پہ لکھ لینا ضروری ہوتا ہے کسی محفوظ جگہ پہ رکھنا اب بات کرتے ہیں کہ hot wallets کیا ہوتے ہیں hot wallets کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم انٹرنیٹ کے ذریعے ایکسیس کر سکے اس میں جو ہم ایکزمپل اسمال کرتے ہیں like metamask trust wallet اور coinbase wallet یہ hot wallets ہیں اس کو ہم انٹرنیٹ کے ذریعے لیپ ٹوپ یا موبائل کے اندر لیپ ٹوپ وینڈوز میں بھی یوز کر سکتے ہیں یا موبائل میں کوئی ایپ ڈاؤنڈ کر کے انڈروڈ یا آئیوز میں اس کو یوز کر سکتے ہیں مطلب انٹرنیٹ کے ذریعے ہم اس کو ایکسیس کر رہے ہیں تو یہ ہوتے ہیں ہمارے hot wallets ہوتے ہیں یہ بھی decentralized ہی ہیں لیکن ہم اس کو انٹرنیٹ کے ذریعے ایکسیس کر سکتے ہیں کبھی بھی کہیں بھی اس میں رسک صرف اتنا ہوتا ہے کم رسک ہے بہت کم رسک ہے کہ یہ ہیکنگ کے چانسز ہوتے ہیں لیکن آج تک ابھی تک ایسا کو واقعہ نہیں سنا ہے انسیڈنٹ نہیں سنا جس میں یہ والٹس ہیک ہوئے ہوں ابھی تک میرے ایکسپیرنس میں ٹھیک ہے تو سیکیورٹی ان کی مزید دن بہ دن بہتر ہوتی جا رہی ہے تو اس میں بھی آپ کو ڈننے کی ضرورت نہیں اگر آپ اپنے پیسہ اس میں سٹور کرنا چاہتے ہیں تو آپ بغیر ٹینشن فری سٹور کر سکتے ہیں ایکسچینج کی نسبہ ہے اگر آپ نے ایکسچینج میں رکھا ہے ایکسچینج سے ہزار گناہ بہتر ہے جی ہوت والٹس والٹس کوئی بھی ہو وہ آپ کے لیے ایکسچینج سے بہتر ہے کیونکہ آپ کے پیسے آپ کے پاس محفوظ ہیں جب تک کوئی ہیکنگ نہیں ہو جاتی ٹھیک ہے اب اگلی بات کیا ہے اس کے بعد ہے جی کورڈ والٹس کی بات کر لیتے ہیں کورڈ والٹس وہ ہوتے ہیں جس میں نینو لیجر ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک لیزر ہوتا ہے یہ ایک کورڈ والٹس ہوتے ہیں یہ ایک ہارڈ ویڈ کی طرح ہوتے ہیں یہ میرے پاس ایک ڈیوائیس ہے یہ اس کی طرح والٹس ہوتے ہیں اتنا سا ہوتا ہے والٹ جیسے یو ایس بھی نہیں ہوتی وہ یو ایس بھی کی طرح ایک والٹ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کورڈ والٹس آپ کیا کرتے ہیں جو آپ کا فریزیز ہیں وہ اپنے اس والٹس میں ڈال کر یا اگر آپ کا والٹ پہلے سے بنا ہو گیا نہیں تو آپ نیو والٹ بھی بنا سکتے ہیں اس ڈوائس کو لے کر آپ اس میں اپنے جو ہیں ایسٹس کو محفوظ رکھ سکتے ہیں ایک لمبے عرصے کے لئے اگر اگر آپ نے سوچا ہے کہ دس سال بیس سال میں نے اپنے ایسٹس کو بیٹکون لے کر رکھ دیا دس سال میں نے نہیں دیکھنا جب میں بڑا ہو جاؤں گا تب میں نے بیٹکون کو دیکھنا ہے پرائس شاید اوپر چلی گئی ہو ملین ڈولار میں چلی گئی ہو تو آپ نے کہا کرنا آپ نے اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے دو چار مہینے چھ سال چھ مہینے بعد سال بار آپ کہتے ہیں میں سال تک محفوظ کرنا ہے دو سال تک پھر آپ ہوت والٹ کو یوز کریں میں یہ میں آپ کو ریکمینڈیشن ساتھ ساتھ دے رہا ہوں ٹھیک ہے دیپینڈز اون جو کہ آپ کا ایسٹ کتنے ہیں آپ کے پاس پیسہ کتنے ہیں اب جن کے پاس فوریزمپل تھوڑے سی پیسے ہیں ہزار دوزار پندرہ سو تینزار چارزار پانچزار ڈالر تو وہ کورڈ والٹ کی طرف نہیں چاہتے ٹیک ہے وہ اپنا پیسہ زیادہ ہوت والٹ میں ہی رکھ لیتے ہیں اگر وہ اکسینج میں نہیں رکھنا چاہتے ادروایے یہ جو اتنے پیسے ہوتے ہیں لوگوں نے ٹریڈنگ کی نسبت سے رکھے ہوتے ہیں ٹریڈنگ کے مقصد سے تو وہ اس لئے وہ اکسینج میں زیادہ اس کو یوز کرتے ہیں یہ ہوتے ہیں ہمارے کورڈ والٹ یہاں پہ آپ کو نظر بھی آ رہے ہوں گے سکرین پر ہوت والٹ اور کورڈ والٹ میں ڈیفنٹ آپ کو سمجھ آگئی ان دونوں کے لئے کیز آپ کے پاس جو آپ کی پرائیوٹ کیز ہیں وہ محفوظ رکھنا انتہائی ضروری ہے اگر آپ کے پاس یہ گھوم ہو گئی تو آپ کے پیسے آپ کو واپس نہیں ملنے والے اب ہم والٹ کیسے کرتے ہیں وہ سیکھیں گے نیکس ویڈیو میں ٹرس والٹ یا میٹا ماسک والٹ کو یوز کرنے کا طریقہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے اس لئے میں سٹیپ بے سٹیپ ان ویڈیوز کو بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی بور نہ ہوں اور آپ کو سیکھنے میں آسانی ہو سکے مکمل جو پلی لسٹ ہے میں نے اپنے کورس کی اس چینل پر دے دی ہے کرپٹو کورس کی اڈوانس تو آپ وہاں سے جا کر سیکھ سکتے ہیں اچھا لاسٹ میں بات کریں کہ میں نے آپ سے بولا تھا کہ ہیکنگ یا سکیم سے کیسے بچ سکتے ہیں ہیکنگ سے بچنے کا جو طریقے ہیں وہ آپ کو میں کچھ پوائنٹس آپ کو بتاتا ہوں وہ آپ نے نوٹ کر لینے ہیں کہیں بھی کسی بھی چیز کے لیے کسی بھی اگر آپ کے بینک اگر میں پیسہ پڑھا ہے کرپٹو کی دنیا میں پیسہ پڑھا ہے کہیں بھی پڑھا ہے موبائل اکثر لوگوں کے ہیک ہو جاتے ہیں وارس اپ ہیک ہو جاتی ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے بچنے کے لیے میں آپ کو جو پوائنٹس بتاؤں گا آپ نے ان کو نوٹ کر لینا ہے ان سے بچنا ہے آپ کی موبائل کو کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کا موبائل سیکیور رہے گا سب سے پہلے تو آپ نے کہا کرنا ہے two factor authentication on کرنی ہے کسی بھی wallet میں یا exchange میں wallet میں تو نہیں two factor ہوتا exchanges میں mostly ہوتا ہے two factor authentication آپ نے on کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے کہا کرنا ہے ایک password ایسا لگانا ہے جو آپ نے کہیں اور use نہ کیا ہو ٹھیک ہے multiple password لگا کر رکھیں اس کو papers پر لکھ کر رکھیں موبائل میں save نہ رکھیں third number جو most important چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اکثر کیا کرتے ہیں انٹرنیٹ کی دنیا میں ہم facebook پر instagram social video پر جاتے ہیں یقین ہے ہم سے بعض وقت ہمیں پتا نہیں ہوتا غلطی سے ہم کسی نہ کسی link پر click کر دیتے ہیں تو آپ نے کہا کرنا ہے کسی ایسے link پر نہیں click کرنا جس کا آپ کو نہیں پتا کہ یہ link آپ کو کہاں لے کر جائے گا اب sometime ایسا ہوتا ہے کہ ads چل رہی ہوتی ہیں facebook پر کسی course کے حوالے سے نیچے پیچھے fake links دی ہو تو کسی ایسی hype میں آکے جو بہت بڑا آپ کو discount دے رہا ہو یا پتا نہیں کیا چیز ہو گئی ہے اس طرح کی کسی ad پر بھی آپ نے کوشش کرنی ہے نہیں click کرنے کیونکہ personal experience میرے ایک دوست کے ساتھ اس طرح کا ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس طرح کسی ad پر بھی click نہیں کرنا فال تو پر تو کسی ایسے link پر جو آپ کا دوست آپ کو بھیج رہا ہے اس پر آپ نے click نہیں کرنا لائک بھی بہت سارے چلتی ہیں جی فارس ایپ پر کے ایس کو اتنا شیئر کریں اس link پر click کریں اپنی ڈیٹیل دیں آپ کو اتنے جی بھی انٹرنیٹ مل جائے گا آپ اتنے لکی درہ میں شامل ہو جائیں گے یہ ستھاری چیزیں جو ہیں ان link سے آپ نے بچ کے رہے ہیں کیونکہ جب آپ کسی link پر click کرتے ہیں تو وہ آپ انجانے میں اپنی جو device کی کیا کہہ رہے ہیں authorization یا permission کسی دوسرے بندے کو دے رہے ہوتے ہیں جس سے وہ کیا کرتا ہے آپ کے موبائل کو اپنی device کو analyze کر لیتا ہے کہ اس میں کیا پڑا ہے کیا سنسٹیو چیز ہے کیا میں نکال سکتا ہوں وہ وہاں سے نکالتا ہے password جو بھی چیز ہے پیسہ آپ کا bank account ہے آپ کا wallet ہے آپ کے exchange ہے تو آپ کے wallet سے نکال کر لے کے اپنے account میں لے کے چلا جاتا اور آپ کو پتا بھی نہیں جلتا بچ سکتے ہیں کسی بھی financial digital world کے اندر آپ ان چیزوں سے اگر بچتے ہیں تو آپ کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے جو assets ہیں آپ کا پیسہ محفوظ رہے گا جو اب wallet بنانے کا طریقہ ہے وہ انشاءاللہ میں آپ نیکس ویڈیو میں بتا دوں گا ویڈیو لمبی ہو چکے جائے تو میں نہیں چاہتا آپ لوگ بور ہو جائیں ویڈیو کو چھوڑ کے چلے جائیں مکمل ویڈیو نہیں دیکھ پھر آپ تانگ آجاتے ہیں اس لئے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں wallet بنانا سکھاؤں گا اس کو use کرنا بھی سکھاؤں گا ان کو use کیسے کرنا ہے تو دوستو اگر ویڈیو میں تب تک اجاز دی اللہ حافظ